اسلام علیکم ناظرین کیسی ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اللہ ہر گھر کی پریشانی کو دور فرمائے آج میں آپ کو سلیوز کی بہت خوبصورت جو ہے اس کی سٹیچنگ بتاؤں گے ڈیزائن کی یہ ہم نے لمبائی اس کی نو انچ لی ہے آپ نے اپنی سلیوز کے حساب سے رکھنی ہے اور چڑھائی ہم نے اس کی ساڑھے تین انچ لی ہے اب ہم اس کو فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد یہاں سے نیچے سے ہم ایک انچ کا نشان لگائیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم دو انچ کا نشان لگائیں گے اب یہ جو ہم نے دو انچ کا نشان لگائے یہاں سے ہم اس طریقے سے ڈیڑھ انچ کا نشان لگائیں گے یہ جو ہم نے دو انچ کا ایک انچ کا اوپر نشان لگائے تھا اس نشان سے ہم یہاں ڈیڑھ انچ کا نشان لگائیں گے اس طریقے سے اس کے بعد ایسے ہی ہم یہاں پہ ڈیڑھ انچ کا نشان لگا دیں گے اس نشان کو یوں ملا کے ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے اور سینٹر سے ہم نے ایسے ایک ستر جو ہے اتنا ہم نے کٹنگ کرنا ہے یہ دیکھئے ہم نے اس کو کٹنگ کر لیے اگر آپ نے فلس لیے اس پہ بنانا ہے تو اس میں آپ یہ کریں گے کہ یہ باکس جو ہے یہ یہاں ایک اور بنانا ہے اور یہ دو باکس بنیں گے فل بازوں میں اگر بنا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ جہاں ہم لپس لگائیں گے اس کو ہم کندے تک لے جائیں گے فرانٹ پہ آپ نے جو ہے یہ باکس دو بنانے ہیں یہ ہمارے اگلے حصے کی طرف آئے گا یہ اب ہم اس کو کپڑے پہ چپکا لیں گے یہ اب ہم اس کو سلائی کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو سلیپس کے ساتھ جوڑ لیا ہے اب ہم اس کے سینٹر سے کٹنگ کریں گے اور اس کو پریس کریں گے اب ہم اس کے کارنر پہ کٹ لگائیں گے یہ ہم نے آڑ کاغذ ہوتا ہے اس کو لیے اس کے سوا تین انچ لمبائی اور سوا تین انچ ہم نے اس کی چڑائی رکھی ہے اب یہ جو باکس ہے اس کے نیچے ہم اس کو رکھیں گے اور اس باکس کو ٹریس کریں گے اس کو ہم اس طریقے سے یہ ہم ٹریس کریں گے یہ باکس ہم نے ٹریس کر لیا ہے اب ہم تین لائنیں ہی ہوں اور تین لائنیں اس طریقے سے بنائیں گے جورس کریں گے اور تین لائنیں اس طریقے سے اس کی لیے ہم نے ایک انچوڑی پٹی یہ دکھیں ایک انچوڑی پٹی لیئے اس سے ہم تین لائنیں اس طریقے سے بنایایں گے اور تین ہے یہ دکھیں اس کو رکھ میں ہم نبنا لیا ہے ہم جو ہے وہ جو ہے اس کے لئے دیرب انچ کی جو جنرے میں کریں گے یہ تو ہم دیرب انچ کی نکال کر رکھی ہوا ہے جو تمہیںmanas کی سو رکھتے ہیں اب یہ سلیوز کے اس طرف ہم نے جو ہے وہ لپس لگانی ہے یہ یو ایچ یو سے ہم نے اس کو چپکا لیا ہے اب ہم یہاں سے سلائی لگانی شروع کریں گے اوپر سے ہم نے سلائی کا چھوڑ دیا تھا اب ہم اس کو یہ جو باکس ہم نے بنایا تھا اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ سیٹ کریں گے اس کے بعد یہاں سے ہم صرف اس سائیڈ پہ اس کو سائیڈ پہ کر کے پھر سلائی لگائیں گے ہماری اس سائیڈ پہ لپس لگیں گے اب ہم اس کے اندر لپس لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے پرز لگا دی ہے اب ہم پلٹا لگائیں گے یہ ہم نے نرکی چینج کر دی ہے یہ شلوار والے کپڑے کا پلٹا لگائیں گے یہ ہم نے پلٹا لگا لیے اب ہم شوکے چلو یہ ہم نے پلٹا کر لیا اب ہم ہم در ترپائی کریں گے یہ ہماری سلیوز کا ڈیزائن جو ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن تیار ہو گئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیری ڈیزائن کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ